السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ہے آج انشاءاللہ عزیز مسورات کے لیے بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے خاص یہ موٹیویشنل سپیچ ہے میں اپنے جو ہے تجربات سے اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے صحابہ اکرام اہلِ بیتِ عزام اور صحابیات ازواجِ متعارات ان کے واقعات میں سے جو ہے معاشرے میں جو بیگار ہے اس کو صدارنے کے لیے میں اکثر جو ہے موٹیویشنل سپیچ دیتا رہتا ہوں پہلے میں نے مردوں کے لیے دی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے اور آج جو ہے خاص جو موضوع سخن ہے وہ میری بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اور جو اس ایج کو پہنچی ہیں کہ جو اب جو ہے اپنے سسرال جانے والی ہیں یا پھر سسرال رہ رہی ہیں تو کوئی دو چار سال ہوئے ہیں تو اس میں رہنے والی بیٹیوں کو جو مسائل در پیش آتے ہیں تو اس کی لیے جو ہے انشاءاللہ میں بات کروں گا اپنے تجربات کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو میری رائے کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن جو ہے اس کا رد نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر بندے کا جو ہے مائنڈ سیٹ اپنا ہوتا ہے اور ہر فارمولہ جو ہے ہر کسی پر فٹ نہیں ہو سکتا تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو فالو کریں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کو جو ہے ہم ایسی تربیت دیں کہ اس سے اپنے گھر جو ہے بچے رہیں تو اسی لیے میں نے پنکھا بند کی ہے اس میں شور آتا ہے تو آواز سمجھ نہیں آتی آج میں نے ہیڈ فون نہیں لگایا تو اسی لیے تھوڑا دیر جو ہے محبت کا پیغام ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اس سے مجھے بھی عجر عظیم اور ثواب ملے اور جن کے گھر جو ہیں وہ جھڑنے والے ہیں اللہ پاک بچائے ان کو تو اسی لیے بیٹیوں کو جو ہے چاہیے کہ ان کو اپنے خامن کے گھر ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں خوشی خوشی رہتی تھی اپنے تیور جو ہیں وہ ایسے بنا کر رکھیں کہ اسے فیل ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ مصیبت میں پسی ہوئی ہے یا مجھ سے نراز ہے تو اسی لیے گھروں میں زیادہ تر جو ہے فساد ہوتے ہیں اگر ہم خامد آئے تو ہمیں جو ہے بسم اللہ پر کروں اس کے ساتھ حسن سرگو کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا مجھ سے ایسا ڈفر انسان ہے بھی سیئی تو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس میں باہر کے جو حالات ہیں مسیبتیں ہیں جھیل کر جب آتا ہے مرد تو اس کے تیور بدلے ہو ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ موماری پھر برداش جو ہے وہ یہاں پہ نکالتا ہے کہ وہاں کوئی سنتا نہیں یہاں سنانے کے لیے بہت جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کہ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو اسی لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اپنے گھروں کو ایسا حسن اسلوک کے ساتھ چلائیں کہ ماں باپ کبھی نام بدنام نہ ہو کہ یہ کس کی بیٹی ہے ہمارے گلے پڑ گئی ہے تو اسی لیے مرد ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے جو ہے وہ شادی کرتا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے تو کوشش کریں کہ عورت کو جو ہے ماتات ہے مات تحت رہ کر جو ہے وہ اپنے خامد کی خدمت کریں اللہ کا رسول جو ہے دل میں رکھ کے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد جو ہے اتنا مقام ہے کہ مرد اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا تعظیمی تو میں حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو بیمیاں جو ہے سجدہ کریں اتنا مقام ہے لیکن اتنا مقام ہونے کے باوجود مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیمیوں پر عورتوں پر ظلم نہ کریں کیونکہ حاکم جو ہے وہ اپنی ریایہ ماتعیتوں پر جو ہے شفقت سے پیش آتا ہے کیونکہ جس کے پاس عوضہ ہوتا ہے تو اس سے پوشگست زیادہ ہوگی کیونکہ جس کے پاس دنڈہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جو ہے خطائیں بھی ہو سکتی ہیں تو اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علمہ اجمعین کا جو تھا وطیرہ وہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن جو ہے لوگوں کو سامنے رسوانہ کرے امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں دعا کرتے اے اللہ میری نیکیاں ہوں میرے گناہوں پر غالب تو ٹھیک اگر میری میرے جو ہیں گناہ میری نیکیوں پر غالب ہوں تو مجھے دنیا کے سامنے قیامت والے دن رسوانہ کرنا مجھے اندھا اٹھانا اللہ اکبر یہ ہے تقوی کا عالم تو اسی لیے مرد کو جو ہے چاہیے وہ حاکم بن کر رہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سردار حاکم کی جو ہے وہ قدر و قیمت دل میں رکھیں اور دل سے اس کو اپریشیٹ کریں دل سے اس کو رسپیکٹ دیں تو وہ کہیں نہیں جا سکتا وہ آپ کا ہی ہے وہ پہلے ماں باپ کا تھا اب بھی ماں باپ کا ہے لیکن آپ کا بھی ہے کیونکہ رشتہ وہ ماں باپ کا ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے پال پوس کر جوان کر کے آپ کے حوالے کیا ہے تو اس کی کمائی آپ کھا رہی ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ تھوڑی بہت باتیں سننے کو مل جائیں تو تھوڑا خندہ پیشانی سے تھوڑا ہماری بیٹیوں میں جو ہے نا برداش نہیں ہے عدم برداش کی وجہ سے جو ہے مار بیٹ ہوتی ہے تو اسی لیے شکایتیں ہوتی ہیں گھر برباد ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے میری بیٹیوں کا اگر میری بیٹیوں کو بات بری لگی ہو تو میں ماظرت خواہ ہوں کیونکہ میں پانچ بیٹیوں کا باپ ہوں تو اسی لیے مسلمان نہیں چاہتے کہ جو ہے ہماری بیٹیاں جو ہیں نہ ہوں لیکن دامادوں کی وجہ سے ان کی چوٹیں کھانے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہوں بیٹیاں نہ ہوں تو بیٹے ہوں بیٹے جب ہوں گے تو دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر آئیں گے ظلیل کریں گے ہماری بیٹیاں ظلیل نہیں ہوں گی نہیں میرے بھائی کیونکہ ما یو حبول نفس ہی حتی عبال اخی فرمان نبوی ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو مومن مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو اگر میں جو چیز اپنے بیٹی کے لیے پسند کرتا ہوں تو بہنج بھی بیٹی ہے اس کو بیٹی ہی بنا کر لاتے ہیں تو اس کے لیے وہی چیز پسند کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وسلام